شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحیم الرحیم یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا آتت الكافرین والمنافقین ان اللہ کانا حليما حکیما وَتَّبِ مَا آئیوہا إِلَئِكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَامَلُونَا خَبِئِرًا وَتَوَأَكَلْ عَلَى اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِي رَجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَا أَزْوَآجَكُمْ إِلَيَّ تُزَا آهِرُونَا مِنْهُنَّا أُمَّحَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَا أَدْئِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَا آلِكُمْ قَالُكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحَادِ السَّبِيلِ اُدْئُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَا أَقْسَتُ إِنْدَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ تَعَالَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَا آنَاكُمْ فِي الدِّينِ وَمَضَعَالِئِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَعٌ فِي مَا آخْتَآتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا آتَا أَمَّتُوْ قُلُعُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِي وَأَوْلَابِ الْمُؤْمْنِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَزْوَاعَجُهُ وَأُمْحَاتُهُمْ وَأُلُلْا الْأَرْحَامِ بَعَاظُهُمْ أَوْلَابَاظُ فِي كِتَآبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفُعَالُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعَارُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَآبِ الْمَسْتُورِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيِّينَ مِيسَآقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْهِنْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَيِّسَبْنَا مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيسَآقًا غَلِيزًا لِيَسْآلَ السَّادِقِينَ عن صدقِهِمْ وَأَدَّى لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعَمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِسْجَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَعَانَ اللَّهُ بِمَا تَعَامَلُونَ بَصِيرًا اِجْجَاءُوكُمْ مِنْ فَأَوْقِلْكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَا مِلْكُمْ وَإِزَازَ آغَتِ الْأَبْسَآرُ وَبَلَى آغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاءَ جِرَا وَتَعَذُنُّوا بِاللَّهِ الزُّنُونَ هُنَا عَلِكَ بُوتُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَازُلْزَلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَآزٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا آغُرُورًا وَإِذْ قَالَ التَّعَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَسْرِ بَالَا مُقَعَامَ لَكُمْ فَرْجَعُونَ وَيَسْتَعَذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَا إِن بُيُوتَنَا أَوْرَاتٌ وَمَا هِيَا بَعُورَةٌ إِنْ يُرِيدُونَا إِلَّا فِرَارًا وَلَوْا دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّا سُئِلُ الْفِتْنَةُ لَآتُوهَا وَمَا آتَا لَبَّاسُ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا أَهَادُ اللَّهَا مِنْ قَبْلُ لَآيُوَلُونَ الْأَدْبَى وَكَانَا أَهَادُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَاكُمْ فِرَعَارًا اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمُوتِ عَوْا قَتْلِ وَإِذَا اللَّهَا تُمَتُوهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُلْ مَنْزَلَّذِي يَعَاسِمُ كُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَرَعَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَعَادَ بِكُمْ الرَّحَامَتَ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ قَدْ يَعَالَمُ اللَّهُ الْمُوَقِّئِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِيخْوَانِهِمْ حَلُمُّ اِلَيْنَا وَلَا يَعَاتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا اَشِّحَاتًا عَلَيْكُمْ فَيْزَا جَاءَ الْخَوْفُ وَرْعَيْتَاهُمْ يَنْظُرُونَا عِلَيْكَ تَادُورُ عَائِونُهُمْ كَلَّذِي يُغْشَا لَيْهِ مِنَ الْمُوتِ فَيْزَا زَحَابَ الْخَوْفُ وَسَلَا قُنْكُمْ بِعَلْسَنَةٍ حِدَادٍ آشِحَاتًا عَلَيْلْخَيْرِ اُلَا آئِكَا لَمْ يُؤْمِنُونَا فَأَحَابَتَ اللَّهُ وَآمَالَهُمْ وَكَانَا ذَلِكَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحَاسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْحَبُوا إِيَّاتِ الْأَحْزَابِ يَعَوَدُّوا لَوْا أَنَّهُمْ بِعَدُونَا فِي الْآرَابِ يَسْأَلُونَا أَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْا كَانُوا فِيْكُمْ مَا آقَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةً لِمَنْ كَانَا يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابِ قَالُوا وَهَذَا مَا وَأَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَآدَاهُمْ إِلَّا ایمَانٌ وَتَسْلِيمٌ سورہِ احزاب قرآنِ مجید کا تائیں تیسوہ سورہ جس میں پرولدگارِ عالم نے ارشاد ہوتا ہے پیغمبر خدا سے ڈلتے رہیے خبردار قافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں ساف ساف یا ایوہ النبی اتقِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اللہ سے ڈلتے رہیے خبردار کافروں کا اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے یقیناً اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور صاحبِ حکمت ہے جو کچھ آپ کے پرولدگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے عمال سے خوب باخبر ہے اور اپنے خدا پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کے لیے بہت کافی ہے اور اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں قرار دیا کمال یہ ہے کہ دو دل قرار نہیں دیا اور تمہاری وہ بیبیاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی معنی قرار دیتا اور نہ تمہاری محبولی اولاد کو اولاد قرار دیتا یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے دنیا کی تمام مکاریوں اور سیاسی چالوں کا واحد جواب یہ آیتِ کریمہ ہے کہ اللہ نے کسی مرد یا عورت کے پہلو میں دو دل نہیں بنایے کہ ایک سے مذہب کا اختیار کرے اور ایک سے مذہب کے خلاف سیاست کرے دنیا داری کے نظریات اپنائے اور ایک دل سے مذہب کو قبول کرے آنکھیں دو دیں ہاتھ دو دیئے کان دو دیئے پیر دو دیئے لیکن دل کو ایک ہی رکھا تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک دل سے تو ہم مذہب کا اتباہ کر رہے ہیں اور ایک سے لوگوں کی بات کو مان رہے ہیں ایک سے مذہب کو قبول کیا اور دوسرے دل سے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس دل کا یہ خدا لیکن اللہ نے ایک ہی دل دیا یا ایک دل سے دیداری کا کام انجام دے اور دوسرے دل سے دنیا داری کے کاروبار کرتا رہے یہ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ انسان دو متضاد خیالوں کا حامل نہیں ہو سکتا یا اسے سچ مان لو یا باطل مان لو حق مان لو یا حق کے خلاف مان لو ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جیسا کہ خود مولا کائنات سے ایک شخص نے آل سکی میں آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں اور ماویہ کو بھی آپ نے فرمایا کہ تُو اندھا ہے یا بلکل اندھا ہو جا یا مکمل طول سے بھی نہ اختیار کر لے یا ایک دم سے اندھا ہو جا یا بینہ اختیار کر لیجے اور پورے طول سے محبت کر یا میری اس لیے کہ میری محبت جو ہے وہ جسوے ایمان ہے محبت محبت امام کا دعویٰ کرنے کے بعد احکام امام سے انحراف کرنے والا یا حق کے حق کے کھا جانے والا یا درحقیقت اس اندھے کے مانند ہے کہ انہیں مکمل بینائی نصیب نہیں ہوئی ہے تو دو چیزیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں یہ ایک دم سے صاف طور پر اللہ نے بتا دیا ان بچوں کو اور ان کے ان بچوں کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو تم سے غلطی ہو گئی ہے البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصداً انجام دی ہے اللہ بہت بکشنے والا اور مہربان ہے بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی بنسبت زیادہ اولاں ہیں نبی تمام مومنین کے نفس سے بنسبت زیادہ اولاں ہیں اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں واضح سی بات ہے کہ رسول کا احترام رسالت کے اعتبال سے ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کا حاکم اور صاحب اختیار ہے اور اس قوم کا فرض ہے کہ خدا مطال کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت کرے ازواج رسول کا احترام بھی صرف زوجیت کی بنا پر ہے اس سے کسی دوسرے کا عقد کرنا حرام اگر رسول اسے چھوڑ بھی دے دنیا سے گزر بھی جائے تو یہ دوسرے سے شادی نہیں پوری امت پر حرام ہیں اس کے علامہ باقی معاملات میں ازواج رسول کے احکام دیگر تمام عورتوں کے مانند ہیں اور انہیں کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے لیکن یہ خصوصی امتیاز ہے کہ اس کے بعد یہ کسی سے عقد نہیں کر سکتی امت پر حرام ہو جائیں گی مومنین مہاجرین میں سے قرابتدار ایک دوسرے سے زیادہ قربت رکھتے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے بالخصوص آپ سے پیغمبل سے حضرت نو سے ابراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ سے اہد لیا اور سب سے بہت سخت قسم کا اہد لیا قسم کھلائی اہد لیا تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دلبناک عذاب مہیا کیا جو دعویٰ ایمان میں ایسے میں سچے ہیں ان سے جو ہے صداقت کا اہد و پیمان لیا کہ تم ایسا نہیں کرو گے تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے اللہ کی نعمت سوال کیا جائے گا اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دلبناک عذاب مہیا کیا ایمان والو اس وقت کو اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے اور تم نے ان کے خلاف مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھید دیے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اللہ تمہارے آمال کا خوب جاننے والا ہے یا ایوہ اللہزین آمن اسکروا نعمت اللہ علیکم اس جاعتکم جنودا یہاں آیت سے لے کے جنگ احضاب کا جنگ خندق کا ذکر ہے جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے اس جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے مشرقین کو تیار کر کے ایک لشکر جرار تیار کر دیا اور پندرہ ہزار افراد نے مل کر مدینے پہ حملہ کر دیا ادھر بنی قریض جن سے رسول اکرم کا مہائدہ تھا کہ کسی بھی حملہ آول سے مقابلہ کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے مشترکہ طور پر دفاع کریں گے انہوں نے اہد کے توڑنے کا اعلان کر دیا دوسری پروبلم اور رسول اکرم نے بہت سمجھایا اور حجت تمام کی لیکن وہ اپنی اہد شکنی پر قائم رہے آخر کار مدینے کا محاصرہ ہو گیا چاروں طرف سے گھیل لیا ستائیس دن تک محاصرہ برقرار رہا تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہا آخر عمر ابن عبدوید نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اوہدھر رسول اکرم نے مدینے کی حفاظت کے لیے سلمان فاشتی کے مشورے سے چاروں طرف خندق کھودنا شروع کر دی جس کے کھودنے پر ایک پتھر بہت بڑا سا پتھر برامد ہوا جس کو رسول اکرم نے خود توڑا چاہا تو تین مرتبہ یعنی جب مالتے تھے تو چنگاریاں نکلتی تھیں آوازیں نکلتی تھیں برامد ہوئیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ روشن علامت ہے کہ کسرہ کے شہر اور قیسر کے قصر اور سنعا کے محل سب فتح ہو جائیں گے یہ پتھر ہی ذات کی علامت ہے دلیل ہے کہ سب کو فتح ہونا ہی ہے جس کی بنا پار جب ہر طرف سے محاصرہ ہو گیا تو منافقین اور ضعیف العقیدہ افراد نے رسول کے دھوکہ دینے کا پروبگنڈا شروع کر دیا اب جو ادھل تھے اس میں بھی گیم چلنے لگا کہنے لگے انہوں نے صرف قریر فریب دیا ہے اور کوئی محل فتح ہونے والا نہیں ہے یہ تو قدرت کا کرم تھا کہ اب مقابلے پر آیا تو حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر کفر نے فرار اختیار کر لیا اور مسلمانوں کی عزت رہ گئی سرکار دوالم کی صداقت بیان منظر عام پر آ گئی اور اس کا بھرم باقی رہ گیا ولنہ آپ دیکھیں ادھر مختصر سا لشکر چاروں طرف سے گھیرا ہوا پندرہ ہزار لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جن لوگوں نے دفاع کا وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے اہت توڑ دیا کہ ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد خندق کھودنے کے وقت جو یہ پتھر نکلا اس پہ پیغمبر نے بتایا کہ فتح ہو جائے گی اور جب عمر ابن عبدعود آیا تو مولا کائنات مقابل پہ آ گئے تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں آمادہ نہیں کہ یہ کیسے فتح ہوئی ہے یہ تو اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا کہ وہ مقابل پہ آیا اور علی نے قتل کر دیا اور سارا لشکر بھاگ گیا اس وقت جب کفا تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے قسم سے آگے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے موں کو آنے لگیں اور تم خدا کے بارے میں ترہ ترہ کے خیالات میں مبتلا ہو گئے اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیئے گئے اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے خدا اور رسول نے ہم سے تو صرف دھوکیا دینے والا وعدہ کیا ہے کہ فتح ہو جائے گی اپنے بھی جو بہرحال بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن وقت پڑھنے پہ کوئی نظر نہیں آتا ہے اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینے والو اب یہاں ٹھکانا نہیں ہے لہٰذا واپس بھاگ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لو صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکہ داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو فوراں حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے ان لوگوں نے اللہ سے یقینی اہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹ نہیں پھرائیں گے اور اللہ کے اہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا جو تم اللہ اور رسول سے اہد کرو گے اس کے سلسلے میں پرولدگار تم سے پوچھنے والا ہے اور بچنے والے نہیں ہو پھر کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام و سکون ہے زیادہ دن تمہیں رہنا نہیں ہے یعنی تم اگر بھاگ کیے چاہتے ہو کہ زندہ رہ جاؤ گے تو ایسا ممکن نہیں ہے اس مقام پر منافقین کی تین طرح کے عامال کا ذکر کیا گیا تین کردار منافقین کے بیان کیے گئے جو عالم انسانیت کے دائمی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر دور میں اس طرح کے افراد بہرحال پائے جاتے ہیں منافقین پائے جاتے ہیں نمبر ایک وہ افراد جو فرار کو وسیلہ حیات سمجھتے کہ بھاگ جائیں گے تو زندہ رہیں گے اور ان کا خیال ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو زندہ رہ جائیں گے جبکہ ان کا کوئی امکان نہیں ہے امیر المومنین کا اشاد گرامی ہے کہ تروار کے ہزار زخم میرے لئے بہتر ہیں میرے لئے بستر پر مر جانے سے زیادہ آسان ہیں بستر پر موت آ جائے ہزار زخم بھی میدان جنگ میں آئیں تو یہ بستر کی موت سے یہ موت میرے لئے اچھی ہے نمبر دو وہ افراد جو بزدل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بزدلی بزدل بنا دینا چاہتے ہیں جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پر دوسرے خلیفہ نے مظاہرہ کیا تھا جب عمر ابن عبدعوت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیئے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے ارے یہ تو اتنا بڑا بہادر ہے کہ اٹھنی کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے اٹھا لیتا ہے یہ کلتا وہ کلتا ہے تو دس ہزار کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے ایسی تقریر کی کہ پورا مسلمان کا لشکر پست ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ انداز آج بھی باقی ہے اور مسلمان حکام عوام کو حوصلہ افضائی کے بجائے برطانوی طاقت کی عظمت اور طاقت کے قصیدے پڑھ کر ان کو حوصلہ شکنی کا پیغام دیتے ہیں بہت سے ایسے ہیں آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی مل جائیں گے الیکشن کا زمانہ جب آئے گا جلا دیں گے یعنی جو نہیں دینے والے ہیں انہیں بھی دلا دیتے ہیں تو ہر ہر بے استعمال کیے جاتے ہیں کہیں پیسہ دیا جاتا ہے کہیں دھرائے جاتا ہے کہیں دھمکایا جاتا ہے جبکی ہم کو اس دن اپنے حوصلے کا اور حمد کا مظاہرہ کرنا چاہئے اپنے اختیار کا مظاہرہ کرنا چاہئے کہ نہیں ہمیں جسے چاہنا ہے اسے دینا ہے جسے نہیں چاہنا اسے نہیں دینا ہے لیکن نہیں سماج اور معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پوری اپنی زندگی کا تجزیہ نہیں کرتے کہ آپ نے چالیس سال پچاس سال سال میں کیا سیکھا یہ چار دن میں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے بلکل وہی کردار ان لوگوں نے اختیار کیا اور تیسری چیز وہ چرب زبان افراد جو کام کے وقت غائب ہو جاتے ہیں اور بعد میں ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں جیسے سارا کام انہوں نے انجام دے دیا ان کا کام خالی باتیں آئیں گے تک تک ان کو خبر نہیں پہنچتی ہے اس کے بعد ہی پہنچتی ہے جنگ کا موقع آ جائے تو ان پر موت کی سی بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آ جائے تو سب سے زیادہ حصے کے طلبگار ہوتے ہیں کہیں بھی ذرا سا بھی مالی فائدہ دکھ گیا وہاں صبح سے لے پانچ بجے بھی پہنچ جائیں گی جو کبھی نماز میں نہ اٹھے ہوں گے وہ بھی پہنچ جائیں گے لیکن اگر کہیں دین کا اور اس کا معاملہ آ جائے کہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے وہاں ان سے مظلوم کوئی کائنات میں آپ کو ملی نہیں سکتا ان کی مظلومیت کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں یہ تم جان چراتے ہو بچاتے ہو اور جب خوف سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرح اس طرف دیکھیں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہو اور جب خوف چلا جائے گا تو آپ پر تیز تل زبان کے ذریعے سے حملہ کریں گے اور انہیں مال غنیمت کی حصہ ہوگی یہ لوگ شروعی سے ایمان نہیں لائے ہیں لہذا خدا نے ان کے آمال کو برباد کر دیا ہے ایسے افراد سے ہمیں بچنا چاہیئے پرہز کرنا صاف صاف قرآن کی آیتیں کہ ایسے لوگوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خالی زبان ہی کا دھلی ہے کہ کچھ کرتا بھی ہے جہاں فائدہ ہوتا وہی نظر آتا ہے جہاں کئی نقصان بھی ہوتا ہے وہاں بھی کھڑا نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ایسے افراد منافق ہیں ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں ہیں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں اور اگر دوبارہ لشکر آ جائیں تو یہ یہی چاہیں گے اے کاش دیہاتیوں کے ساتھ سہراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے اور وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے اور اگر تمہارے ساتھ رہتے بھی تو بہت ہی کم جہاد کرتے مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور صاحب ایمان کا یہ عالم ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور رسول کا وعدہ بلکل سچا ہے اس حجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسی چیزیں ہوں کہ جہاں ایمان کی رمق پائی جاتی ہے اب وہاں جو باتیں ہوتی ہیں واقعی اسلام یہی کہتا ہے دین یہی کہتا ہے کہ سر تسلیم کھم کر دو مقصد کیا ہے کہ ان کی باتوں کو تسلیم کر دو لیکن جو صرف زبان کا جادو چلاتے ہیں انہیں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھیں پورے ملک میں کیا ہو رہا جو ہے وہاں جو ہے حکومت کی پولیس پریشان کرنے کے لئے آمادہ ہے کہ اس سے شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ مہینوں مہینوں سے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تم کچھ بھی کرتے رو ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں لیکن یاد رکھئے وہ ہی نہیں کہتے کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے حقیقت میں آپ دیکھیں ابھی ایران میں کیا ہوا تھا مارا لیکن ہمارے ایمان میں اور ایرانیوں کے ایمان میں بھی بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے جو ان کا یقین اللہ کی ذات ہاں کمزول نظر آتا آپ دیکھیں انہوں نے مارا انہوں نے تکفین کی ایک دن کے بعد دوسرے دن حملے کر دیئے کانٹی نیوم ایزائل نے راگی لیکن دوسرے دن کون سی طاقت تھی کہ امریکہ جیسے وہ جو ہے خاموش ہو گئے کہ نہیں ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے وہ کتنی بھی بڑی طاقت آ جائے وہ اپنے احتجاج کو بھی نہیں ختم کرتے ہیں اور ساتھی میں اللہ اہل بیعت سے متوصل ہوتے ہیں توصل کرتے ہیں ہمیں بھی دعا کرنا چاہئے دعا میں وہ طاقت ہے کہ حکومت اور اقتدار سب نستو نابود ہو جاتا ہے لہذا ہمیں کم سے کم چونکہ ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں دیکھ رہی ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے جو ہوگا سب کا وہ ہمارا ہوگا لیکن کم سے کم ان کی نستو نابودی کی دعا تو کرنا چاہئے پرولدگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پرولدگار ان سب کو نستو نابود فرما پرولدگار مظلومین کی حمایت فرما مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے حقوق کو جل سے جل جو ہے انہیں حاصل فرما پرولدگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی و خشنوت فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کم کے ایوان انسار میں شمار فرما دو چار سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم فمیام المسقال زرط خیر یرہ ومیام المسقال زرط شر یرہ پرولدگار عالم اشارت فرماتا ہے جو زرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا آج ہر انسان یہ دن و رات پوری زندگی زندگی کے آخری لمحات تک یہ سنجھتا رہتا ہے کہ کیا کریں کہ ہماری زندگی میں خوشی رہیں چاہے بسترے بیماری پہ پڑھا ہو چاہے مسجد میں بیٹھا ہو چاہے امام بارگاہ میں ہو کہیں بھی ہو وہ صرف اسی لیے محنت و مشقت کرتا ہے کہ میری زندگی میں خوشی رہے میں خوش رہوں میرا گھر خوش رہے خاندان خوش رہے اب آپ دیکھیں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں چھتے امام فرماتے ہیں خوش گوار زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی جو اللہ کر رہا ہے وہ سچ کر رہا پھر امام فرماتے ہیں کوئی زندگی حسن اخلاق سے اچھی نہیں اگر اچھی بات چیت آپ رکھیں گے جتنا زیادہ آپ جو ہے نالہ ہوں گے اتنہ زیادہ زندگی تلخ ہوتی جائے خوش اخلاقی پاکیزہ ترین زندگی قناعت میں جتنا کم میں گزر بسر ہو جائے وہ کلتے رہی اللہ نے دیا ہے تب بھی کوئی بہت زیادہ آپ کو دکھانے کی اور شہرت کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے خاموشی سے جو آپ سے ہو سکے وہ کلتے رہیے اس لیے اللہ جو ہے احسن عمل کو قبول کرتا بی بی شتیتہ نے ایک دینار بھیجا تھا ایک پارچہ خمز کا بھیجا تھا مولا کے مسلح پہ تھا اس زمانے میں بھی لوگوں نے پچاس وزار اور لاغ روپے بھیجے تھے لیکن ادھر امام نے مڑ کے بھی نہیں دیکھ اخلاص چاہیے اخلاص کو اختیار کریے آپ یہاں تو کیا کہنا یہاں تک روایت میں یہ خاص سے دیجئے تو دوسرے کو خبر نہ پڑے پھر مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ نیمات سے بھری ہوئی زندگی اس کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناع سے نوازا ہے اور اسے صالح شریک حیات بیوی نیک عطا کی سب سے اچھی زندگی کس کی ہے جس کی بیوی نیک ہو اور زندگی قناع سے گزارے مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اچھی زندگی کو تلاش کیا تو خواہشات نفسانی کے ترکیے بغیر اسے حاصل نہ کر سکا مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے خوشگوال زندگی کو تلاش کیا لیکن خواہشات نفسانی کے ترک کے سوا اسے نہ پایا جو نفس کہہ رہا ہے اسے بھول جاؤ بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس کے فضل و کرم کے سائے میں لوگ زندگی گزارے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں اپنے قریب بلالیجئے ان کی حفاظت کریے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کے ذریعے سے دوسروں کے ملدہ دلوں کو زندہ کریے انہیں بتائیے کہ اہل بیت والے محمد کیا کہہ رہے ہیں تم سے کیا چاہتے ہیں اگر اللہ نے تم کو دولت و سروت دیا مولا کیا فرماتے تمہارے سائے میں لوگ زندگی پھر مولا فرماتے ہیں کس شخص کی زندگی میں سب سے بہتر ہوتی ہے مولا سے کسی نے پوچھا کس کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہوتی ہے مولا نے فرمایا اس کی زندگی جس کے ساتھ دوسروں کا گزر بسر اچھا ہو جائے اما انسان اور جانور ہونے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے جانور بھی صبح اٹھتا ہے یہاں وہاں وہاں مو آتا اپنا پیڑ بھر لیتا اپنا پیڑ بھر کے زندگی گزار لینا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں کتنے دوسرے پروریش پا جائیں اور ان کی زندگی اچھی ہو جائے یہ ہے کمال پھر چھٹے امام ہم فرماتے ہیں کس کی سب سے بتر زندگی اگر اچھی ان لوگوں کی اچھی زندگی ہے تو سب سے بیکال زندگی کس کی ہے مولا فرماتے تین چیزیں زندگی کو خراب کر دیتی ہے ایک ظالم حکمران جیسے آپ دیکھئے جہاں بھی آگیا ہے اسے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے خالی ڈنڈا چلاتے رہنا ہے تو تین چیزیں زندگی کو خراب کر دیتی ہیں ظالم اگر حاکم حاکم ظلم کرنے والا مل جائے دوسرے برا پڑوسی بہت ڈینجر اگر پڑوس میں کوئی خراب آدمی آ جائے اور بدکار عورت اس کی زندگی برباد اگر یہ تین چیزیں مل مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تین چیزیں زندگی کو خوش گباؤ نہیں بناتی یعنی یہ تین صفتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہماری زندگی کینہ دوسرے کے سلسلے میں ٹو میں لہتے رہتے یہ کیا کرنا چاہتا کیسے کرے گا حساد ایک آدمی ارے یہ تجارت کر لی یہ کام کر لیا یہ کاروگار کر لیا ارے تم بھی کچھ محنت کرو انشاءاللہ کرو گے اس کے اوپر حسد کرنے کی جلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تیسرے بدخلقی اخلاق ہی نہیں جو زبان میں آیا بگتے چلے گئے اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں کبھی بھی زندگی خوشگوار گزر ہی نہیں سکتی ہے مولا متقیان جو شخص بہت سی باتوں پر چشپوشی نہ کرے دیکھئے چائے گھر میں ہیں یا کسی ٹریشت میں ہیں یا سماج کے پر مکھ ہیں یا صدر ہیں ہر چیز پہ آپ باز پوس نہ کرے نہ بالکل آنکھیں بن کر لیں اگر کسی نے چھوٹی سی گل کسی نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ باز پوس نہ کرو چاہے گھر ہو چاہے زوجہ ہو چاہے اولہ چھوڑ بھی نہیں دینا ہے اگدم سے اور اگدم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی باز پوس بھی نہیں کرنا ہے اور غرور کو کا حکومت کا اس کی زندگی بیچینی سے گزرے گی جسے کسی بھی چیز کا غرور ہوگا دولت کا علم کا شہرت کا اقدار کا کہ ہم پورے ہندوستان پہ حاوی ہو جائے پورا ہندوستان ہمارا مطی و فرما بردار ہو جائے نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریے اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو آخر سمجھ جائے گی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے پھر آپ دیکھیں اگر یہ پانچ صفتیں نہ ہو تو زندگی نامکمل اور اس کی عقل ظاہل اور دل پریشان رہتا ہے یہ چیزیں ہونا چاہیے ان میں سے جسمانی تندرستی حلدم بیماری رہتا بچارہ اگر یہ پانچ چیزیں ہیں تو زندگی نامکمل کوئی ایک بھی تو بھی جو ہے پرابلم کا ذریعہ ہے جسمانی تندرستی اگر بیمار آپ رہتے ہیں تب بھی امن و سکون نہیں مل سکتا رزق کی اس جتنا ہمیں خرچے پانے کیلئے چاہیے وہ بھی نہیں تب بھی زندگی نامکمل خوش نہیں مل سکتی تیسرے ہم خیال ساتھی جیسی ہماری فکر ہے سماج میں اچھا ہونا چاہیے معاشرہ اچھا ہونا چاہیے بچے اچھے ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے نہیں اب جو ہمارے ساتھی ہیں سب بلکل اس کے اندھے ہیں ناستک ہیں چلو ٹھیک نماز ہی پڑھیں کیا ضرورت ہے جماعت بلکل الٹے ہیں ہم خیال ساتھی بھی ہونا ساتھی بھی اگر آپ بنائیں تو دیکھ بھال کے اسی طریقے سے نیک جہاں یعنی ہم خیال ساتھی اسی طریقے سے ہم خیال ساتھی کے ساتھ ساتھ پانچویں نمبر پہ اولاد اور بیوی کا ہم فکر ہونا جو تمام کی جامعہ ہے اگر اولاد ہی اور بیوی ہی ہمارے فکر کے خلاف ہے تب تو سمجھئے سماج اور معاشر تو چھوڑیے آگے چلنے ہی والا نہیں مولا فرماتے ہیں حسن تقدیر سے قائم ہوتی اور اس کی بقا